انہوں نے ہزارے کے پتروں کے جوابے انہیں آشواسن دیا ہے ہزارے نے اپنے پتر میں گاندھی سے آگرہ کیا راج صبح میں ان کی پارٹی اس ودہک کو پرزور طریقے سے ویروت کرے تاکہ کسان ویروت ہی یہ ودہک کسی بھی اکیمت میں پارت نہ ہونے پائے انہوں نے کانگرس ادھاکش کو لوگ صبح میں اس ودہک کا ویروت کرنے پر دھنے واد دیا اور کہا کہ ان کے ساتھ ساتھ سمپون ویپکش نے اس کی خلافت کی لیکن سرکار نے بہوت کی بل پر اسے پارت کروا لیا گاندھی نے اپنے پتر میں کہا اپنی چٹھی میں ذکر کیا اس بات کا میں آپ کے وچاروں سے سہمت ہوں کہ انٹی اے سرکار کی طرف سے لائے گیا ادھا دیش اور اس کے بعد پیش کیا گیا ودھےک کسانوں کے حط میں بلکل بھی نہیں ہے تو لانٹ بل پر انہ ہزارے کو ملا سونیا گاندھی کا ساتھ اکل بھارتی کانگرس کمیٹی کی چٹھی آپ کے سامنے ہے پریہ انہ ہزارے جی اور جو جواب دیا گیا اس کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ انگرس باتوں کا ذکر اس جواب میں رہا ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں انہوں نے کانگرس ادھاکش کی بات ہم کر رہے ہیں سونے گاندھی کی ہم بات کر رہے ہیں دھنیواد دیا کہا کہ ان کے ساتھ پورا کا پورا ویپکش نے اس کی خلافت کی لیکن سرکار نے بہومت کی بل پر اسے پارت تو کروا لیا گاندھی نے اپنی چٹھی میں جو کہا ہے وہ آپ کو انشم پڑھوا رہے ہیں میں آپ کے ویچاروں سے سہمت ہوں انہ جی کہ انڈیا سرکار کی طرف سے لائے گیا جو ادھا دیش ہے اور اس کے بعد جو پیش کیا گیا ویدھاک ہے کسانوں کے حت میں بلکل بھی نہیں ہے ہر جگہ لانڈ بل کا ویرود ہوتا ہوا ویدھاک کسانوں کے حتوں میں نہیں ہے سونے گاندھی نے سمرتن کا ہاتھ بڑھایا انہ ہزارے کے سامنے آپ کے ویچاروں سے سہمت ہی رکھتی ہوں کہ انڈیا سرکار کی طرف سے جو ادھا دیش لائے گیا اس کے بعد جو ویدھاک ہوا کسانوں کے حت میں بلکل نہیں ہے ہمارا ساتھ آپ کے ساتھ سونیا نے انہ کو مدد کا بھروسہ دیا مدد کا آشواسن تو لانڈ ایکوزیشن بل پر انہ ہزارے کو سونے گاندھی کا ساتھ ملاجس چچی کو ہم دکھا رہے ہیں اس میں کن باتوں کا ذکر کیا سمرتن کے طور پر وہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں میں آپ کے ویچاروں سے سہمتی رکھتی ہوں انڈیا سرکار کی طرف سے لائے گیا ادھا دیش اور اس کے بعد پیش کیا گیا ویدھاک کسانوں کے حت میں بلکل نہیں ہے یہ وہ تمام باتیں ہیں جو کی سونیا گاندھی نے ساترہ مارچ دو ہزار پندھ راجیاں ڈیٹ لائن آپ کو ہم مینچنز ہو